مرے نام ہے ہرشی ببر اور یہ ایک نئے ویڈیو تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورکس ویڈن ٹی کروس کے بارے میں جو کہ ورکس ویڈن کی ایک 5 سیٹر منٹسائز ایسیوی ہے جو کہ انڈیا میں کچھ ہفتوں بعد ہے پھر کچھ ہی مینہ بعد لانچ ہوگی اور جب ہی انڈیا میں لانچ ہوگی تو انڈیا میں ہونڈائی کریٹا کے ساتھ اور کیا سیلٹوس کے ساتھ درائیول کرے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورکس ویڈن ٹی کروس کے بارے میں اور اس کے انڈیا میں لانچ کے بارے میں اور باقی آپ مجھے دائیں کہ آپ کو جو ورکس ویڈن ٹی کروس ہے اس کے پیٹرز دیکھیں اس کے پرائز دیکھیں کہ اچھی گاڑی لگ رہی ہے اور جب ہی انڈیا میں لانچ ہوگی کیا آپ اسکرینہ پسند کریں گے تو اس ویڈیو دیکھتے رہے ورکس ویڈن ٹی کروس کے بارے میں جاننے کے لیے تو اگر آپ گاڑیوں کے بارے میں انٹرسٹ ہے یا فر اگر آپ گاڑیوں کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ کارورسل کی یوٹیوب تاں کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ ہی بیس پلیس ہے گاڑیوں کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لینے کے لیے جیسے کہ اگر آپ فوکس وائگن کو دیکھیں تو ایک جممن کا برائنڈ ہے جو کہ انڈیا میں اراؤن 10-12 سال پہلے آیا تھا اور ورنہ تو ورلڈ بگس کا ابنائنڈ میں بھی ایک ہے اور انڈیا میں اگر آپ ان کی پولو دیکھیں اگر آپ ان کی وینٹو دیکھیں تو انڈیا میں کافی اچھا بکتی ہے اور انڈیا میں ان کی گاڑیوں اپنی سپیریر بیلڈ کالٹی کی ویسے اور باقی انجنرنگ کی ویسے جانی جاتی ہے اور اب کچھ ہی مہنے بعد ورکس وائگن اپنی ایک نئے گاڑی انڈیا میں لانچ کرنے جا رہے ہے جو کہ یہ ورکس وائگن کی تی کروز جو کہ ان کی ایک 5 سیٹر میٹس ایسیوی انڈیا میں جو کہ جب انڈیا میں لانچ ہوگی انڈیا میں ہنڈا ایک ریٹا کے ساتھ نسان کیس کے ساتھ کیا سیلٹوس کے ساتھ باقی نال دشتر کے ساتھ کمپیٹ کرے گی اور جو گاڑی کی بیلڈ کالٹی ہوگی جو فیچرز ہوگی آپ کو سب سے اچھی ملیں گی ورکس وائگن کی تی کروز ہے اور ورکس وائگن کے دونوں کا اٹھی جو جو کہ تی رو کے ان کے ساتھ چھوٹی اس کامی انڈیا میں لانچ ہوتی تو ایک سیوی Th Isle 3W سے کمپیٹ کرے گی اور جو تی کر Heh Red ہندیا اک ریٹا آپ طرف سے کمپیٹ کرے گی اور انڈیا میں کا لبقا جا ہے ورکس وائگن کی اسیوی جو کہ یہ ورکس وائگن کی ٹھیک ہوا جو کہ انڈیا میں دیکھے تو ہندو آہ رکھ ساتھ سانس سے کپیٹ کرتی ہے تو اسے سے آپ دیکھ سکتے کی کیسے ان کی لائن اپ جاتی ہے اور اب ورکس ویگن کی جو ٹی کراؤس انڈیا میں لانچ ہونے والی ہے تو یورپین مارکٹ میں در ورکس ویگن ٹی کراؤس آراؤنڈ 6-7-8 مہینے سے بک رہی ہے اور باقی یہ جو ہے ورکس ویگن کے ایم کیو بی اے او پلاتفورم میں بیس ہے لیکن جب یہ گاڑی انڈیا میں لانچ ہوگی تو اس گاڑی کی انڈیا میں لیند بڑھا دی جائے گی اور اس گاڑی کی جو انٹیری سپیس ہے وہ بھی بھڑ جائے گی اور باقی جو پریکٹیکالیٹی ہے وہ بھی بھڑ جائے گی تو ورکس ویگن کی ٹی کراؤس کے اگر آپ دیکھیں انڈینز کے بارے میں تو اس گاڑی کا آپ کو انڈیا میں صرف پیٹرول کے انڈینز ہی ملیں گے جو کی ورکس ویگن نے کنفرم کر دی ہے تو آپ کو ٹوٹل میں دو انڈینز ملیں گے جو کی ایک تو آپ کو بیسک انڈین ملے گا جو کی ایک 1.0 لیٹر کا پیٹرول انڈین جو کی ایک 3 سلنڈر یونٹ ہے جس میں آپ کو 115 ہورٹسپا ملتی ہے اسے زیادہ بڑا والا اور زیادہ پاورفول والا انڈین ہے وہ ہے 1.5 لیٹر کا پیٹرول انڈین جو کی ایک 4 سلنڈر ایوو ٹی ایس آئے انڈین ہے جس میں آپ کو 130 ہورٹسپا ملتی ہے اور 270 ایم کا ڈاک ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو کافی پاورفول انڈین مل رہا ہے صرف آپ کو پیٹرول کے انڈین مل رہے ہیں اور ایک جو خاص بات انڈین کی وہ یہ ہے کہ جیسے کی ابھی گاڑی جو ہے یوروپ میں بکری ہے تو انڈین پہلے ہی جو ہے بی ایسکس نوم سے کمپائل کرے کیونکہ یوروپ میں یورو سکس نوم کئی مہینے سے آ چکے کئی سالوں سے آ چکے اور جو یورو سکس آپ کہہ سکتے ہیں بی ایسکس سے بھی زیادہ سٹرکٹ ہوتے ہیں تو جیسے کی یہ جو انڈین سے یورو سکس نوم سے کمپائل کرے تو افکورس یہ بی ایسکس نوم سے بھی کمپائل کریں گے اور اس لئے ورکس ون کو انڈین میں کوئی بھی آلٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی ٹرانسمیشن آپ کو دونوں ملے گی آٹوماتک بھی ملے گی اور باقی مینول بھی ملے گی مینول میں تو آپ کو بیسکس سکس پیڈ کی مینول ٹرانسمیشن ملے گی اور آٹوماتک میں آپ کو سیون سپیڈ کے ڈی ایسی ڈی ٹرانسویشن ملے گی اس کے بعد اگر آپ اس گاڑی کے اوورال لکس کو دیکھیں تو کافی آپ کو جو ہے اس گاڑی کی سکوئرڈ آف لکس ملتی ہے اس کا جو بارنٹ ہے آپ کو کافی اچھا ملتا ہے کافی سٹیٹ آپ کو بارنٹ ملتا ہے اور اس کے اگر آپ ہیڈ لائٹس بھی دیکھیں تو آپ کو کافی سکوئر آف ملتی ہے جس میں آپ کو ایلی ڈی فنکشننگ ملتی ہے اور جو فاغ لام سے وہ بھی آپ کو ایکزیکٹ جو ہے سکوئرز آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس گاڑی کی سائیڈ میں آئیں گے تو اس میں آپ کو ایٹین انچ تک کی ویلز ملیں گے لیکن اگر گاڑی انڈیا میں لانچ ہوتی تو انڈیا میں تو آپ کو سیونٹین انچ کی ویلز ملیں گے جو کی ڈوال ٹون پینٹ سکیم والے ہوں گے یا پھر ڈائم گٹ والے ہوں گے اور پیچھے اگر آپ آئیں گے اس گاڑی کے ریئر میں تو ریئر میں اس گاڑی میں کافی آپ کو الگ سی سٹائلنگ ملتی ہے اس گاڑی میں آپ کو جو ریئر ہے اس میں آپ کو کافی بلاک سا بارٹ ملتا ہے جو کی دونوں جو اس کے ٹیل لائٹ سے اسے کنیکٹ کرتا ہے باقی جیسے کہ اس گاڑی کی جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ ہے 205 mm کی تو اس لئے اگر آپ اس کے departure angle بھی دیکھیں اور باقی aperture angle بھی دیکھیں تو کافی اس کے اچھے ہے اور کافی سانے سا آپ انڈیا میں کسی بھی train پہ اس گاڑی کو چلا پائیں گے اگر آپ اس گاڑی کے انٹیری میں آئیں گے تو انٹیری آپ کو کافی اچھے ملتا ہے اس گاڑی میں جیسے کہ آپ کا audi میں virtual cockpit آپ کو ملتا ہے ویسی اس میں آپ کو digital instrument cluster آپ کو ملتا ہے جو کی of course جو ہے Volkswagen نے claim کرتے ہیں جو کی انڈیا میں وہ launch کریں گے اور جو instrument cluster ہے اس میں آپ اپنی گاڑی کی navigation وغیرہ باقی speedometer odometer اس کے بعد جو بھی آپ کی گاڑی کی statistics وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس گاڑی کا infotainment screen دیکھیں تو اس گاڑی کو جو infotainment screen آپ کو 9 inch کا ملتا ہے جس پہ آپ کو سارے connectivity بھی ملے گی اور باقی جو infotainment screen کی جو clarity ہے وہ آپ کو کافی اچھی ملتی ہے اس گاڑی کے اگر آپ اور features کے بارے میں بات کریں تو اس میں آپ کو wireless charging آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو dual zone climate control آپ کو ملتا ہے six airbags کا آپ کو feature ملتا ہے اور باقی crash test میں تو اس گاڑی کو 5 star rating ملی ہے تو ایک دم سیف گاڑی ہے یہ اس کے بعد اس میں آپ کو ambient mood lighting بھی ملتی ہے اس کے بعد ایک جو feature ہے جو کی مجھے لگتا ہے کہ works van کو اس گاڑی میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ گاڑی انڈیا میں اچھے سے بکے وہ ہے کہ اس میں آپ کو panoramic sunroof مل جائے گا تو کافی اچھا feature ہو جائے گا کیونکہ انڈیا میں لوگ sunroof یا پھر panoramic sunroof کافی پسند کرتے ہیں تو اگر works van manage کر پا اس گاڑی میں panoramic sunroof ڈالنا تو یہ کافی اچھا feature ہو جائے گا اس کے بعد ریرے سیٹ میں بھی آپ کو separate ace events آپ کو ملتے ہیں اس گاڑی کی جو boot space آپ کو تھوڑی زیادہ ملے گی European spec سے تو جیسے کی جو European spec کا جو boot space ہے وہ ہے 385 liters کی لیکن جو Indian spec کی ہوگی وہ آپ کہہ سکتے 450 liters کے round maximum ہوگی لیکن آپ کہہ سکتے 420 liters کے round آپ کو boot space مل جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس گاڑی کے اور دیکھیں تو shoulder lines وغیرہ دیکھیں اگر آپ اس گاڑی کے interior میں دیکھیں exterior میں دیکھیں تو جو build quality آپ کو کافی superior ملتے ہیں کیونکہ ایک German car brand ہے ایک German car ہے تو اس لئے جو German چیزیں اگر آپ بھلے اگر آپ car بھی لیں بھلے اگر آپ knives بھی لیں بھلے اگر آپ pistols بھی لیں تو ان کی جو build quality ہوتی ہے آپ کو top notch ملتی ہے پھر اگر آپ اس گاڑی کے launch کے پر ان میں بات کریں انڈیا میں تو launch جو ہے آپ کہہ سکتے کہ auto expo کے round انڈیا میں ہو جائے گا کہ کئی ساری گاڑی اب انڈیا میں 2020 میں auto expo میں launch ہو رہی ہے تو یہ بھی expected ہے کہ اس کے آس پاس انڈیا میں showcase ہو جائے گی اور پھر آپ کہہ سکتے کہ july تک انڈیا میں launch ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس گاڑی کے price کے بعد ان بات کریں تو جیسے کی جو اگر آپ اس کے competition کی گاڑیوں دیکھیں بھلے اگر آپ Nissan Kicks دیکھیں بھلے اگر آپ launch capture دیکھیں بھلے اگر آپ Hyundai Accurator دیکھیں بھلے اگر آپ کی Seltos دیکھیں تو ان گاڑیوں کو جو price ہے انڈیا میں وہ آپ کہہ سکتے 9.2 لاک سے لے کے around 15.6 یا پھر 16 لاک کا انڈیا میں ایک شروع تو اس گاڑی کا بھی price انڈیا میں اتنا ہی ہوگا اور جیسے کی ایک پیٹرول کی گاڑی ہے تو اس میں ٹاکسی بھی آپ کو کم ہی لگیں گے تو اس گاڑی کے جو onward price ہے وہ بھی آپ کو کم ہی ملے گا اس گاڑی کا price کہ سکتے کہ around 9 لاک سے دیکھیں 14.5 یا 15 لاک کا ہوگئی نیا میں ایک شروع اور اگر اس price میں آپ کو ایک اچھا engine مل رہا ہے کہ آپ کو DC transmission آپ کو مل رہی ہے باقی آپ کو panonomic sunroof آپ کو مل رہی ہے virtual cockpit آپ کو مل رہا ہے باقی LED headlights مل رہی ہے tail lights آپ کو مل رہی ہے 17 inch آپ کو wheels مل رہی ہے اور باقی جو overall گاڑی کی build quality وہ کیا سیلٹو سے بھی اچھی مل رہی ہے تو اس کے ساب سے اگر آپ دیکھیں تو کافی value for money گاڑی ہر بیش آپ کو کھریدنی چاہیے تو باقی یہاں مجھو دائی کیا پو جو Volkswagen کی T-Cross ہے وہ گاڑی اچھی لگ رہی ہے اور جب انڈیا میں launch کیا پس کھریدنا پسند کریں گے اور thank you وڈیو دیکھنے کے لئے